موزد صحافی حضرات سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں کافی عرصے کے بعد پریس کلپ آنا ہوا اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے علاقے کے جو اور اس صوبے کے جو اجتماعی مسائل ہیں اس پہ بات آپ لوگوں کی توسط سے کی جائے پریس کانفرنس میں بابو محمد امین عمرانی ایکس صوبائی وزیر روزی خان کاکڑ ہمارے صوبائی جنرل سیکٹری ہیں علی حسن منجو ہیں نیشنل پارٹی کے ممبر سی سی باقی لوگوں کو تو آپ جانتے ہیں صدر صور قاسم عشقزی صاحب علی آمن دلانگو نیشنل پارٹی کے بلوچستان کے آلات اور واقعات سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں اور یہاں ماضی میں جو کچھ صوبے کے اندر ہوا اس کی ایک طویل ایک داستان ہے ظلم زیادتیوں اور نائنصافیوں کی بلوچستان میں عوام کی حق حاکمیت اور عوام کے مقدس رائے پہ جب بھی ڈاکہ ڈال کر نتائج تبدل کیے گئے تو یہاں پر نفرتوں نے جنم دیا ہر اس باشور شہری جو اس معاشرے میں معاشی صحت کی بنیادی سہولتوں کے ساتھ ساتھ نون جوان نسل کو روزگار کی فرامی قانون کی بالہ دستی آئین کی بالہ دستی اور عوام کی مقدس رائے دہی اور لوٹ مارکہ کا جو احترام ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک میں اگر عوام کی رائے کے برعکس پالیسیاں بنتی ہیں تو عوام انہیں ہمیشہ مسترد کر دیتے ہیں اگر کوئی حکومت عوامی رائے کے متضاد فیصلے کرے کرتی ہے تو وہی حالات بہتری کے بجائے بدتری کی طرف چلے جاتے ہیں آج بلوستان کے حالات بہتری کے بجائے دن بہ دن بدتری کی طرف جا رہے ہیں اور ان حالات کو بہتر بنانے پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی حق رائے دہی کا احترام انتہائی ضروری ہے اگر یہاں پہ عوام کی حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالنے کا سسلہ جو ماضی میں ہوا اگر آئندہ ہوا تو اس کے حالات اس ملک کے لئے بہتر نہیں ہو سکیں گے بلوستان میں نئی بننے والی حکومت سے یہاں کے لوگوں کی ہماری سب کی ایک دیرنہ خواہش تھی کہ یہاں جو حکومت بنی ہے وہ عوام کی بہتری کے لئے کچھ بہتر اقدامات کریں لیکن انہوں نے اپنے ہی پہلی کابینہ کا اجلاس جو تارفی ان کا ایک اجلاس تھا اس اجلاس میں پہلا ایجنٹا ہمارے علاقے کا تصیل تنبو کی حدود عربہ میں تبدیلی اور ایک نئے تصیل بنانے کی منظوری دی گئی ہے جہاں تمام تر ارازی آبادی ہمارے عمرانی قبائل کی ہے اور اور بھی وہاں پہ قبائل ہیں لیکن اکثریت عمرانی قبائل کی ہے جن کے اس کے نام کو تبدیل کر کے غفور آباد رکھا جا رہا ہے یعنی غفور آباد رکھنے کی منظوری دی گئی ہے کسی بھی زندہ شخص کے نام پر نام سے جس کا سماج میں کوئی کردار نہ رہا ہو ان کے نام سے منصوب کرنا عدالتی فیصلوں کی نفی ہے اور معاشرے کے دگر سماجی کارکنوں کے ساتھ زیادتی اور نائنصافی ہے ہم صوبائی کابینہ کے اس فیصلے سے بڑی حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر سانک کریں اس قسم کے فیصلے صوبائی کیبنیٹ میں لاکر فیصلے کرنے سے نفرت مزید بڑھیں گی یہ صوبہ اب نفرتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تصیل تنبو کی جو تاریخ ہے اس کا حدود رقبہ جس پر تنبو تحصیل کا نام رکھا گیا ہے یہ نام انیس سو چورانوے میں نادر شاہر نے رکھا تھا چودہ سو چورانوے چودہ سو چورانوے میں چودہ سو چورانوے میں نادر شاہر نے رکھا تھا اور اس وقت سردار پیت بخش عمرانی اول کے دور سے چلا آ رہا ہے اس کی تاریخ نام کو تبدیل کرنے سے علاقے کے حالات خراب ہوں گے